اسلام علیکم جی، گوڈ مارننگ، امید کتاب لوگ فریر سے ہوں گے، اسلام بات کیا شریف محسن کتا آج کی اس لاغ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اسلام بات کو مسلم بہت ہی مزے کو ہو رہا ہے اور آج آپ کو بہت زیادہ خوش ہے، اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چھ مہینے پہلے مجھے ایک بندہ بھی نہیں جانتا اور آج سو سبسکرائبرز میرے کمپیٹ فو ڈے ہیں تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر رہا ہوں تینکیو سو مچ بہت زیادہ خوشی ہے، مجھے نہیں پتا کیسے رسکرائب کرتے ہیں اس طرح لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں آج تمہیں کا دن ہے، ابھی لکھتے ہیں اپنے آفیس کے لیے گاڑی بھی کھڑی ہے، بائک بھی کھڑا ہے، لیکن کھام جائیں گے میکرو پہ، تو اسی وجہ یہ ہے کہ بھائی پارش ہو رہی ہے، بائک پہ جائیں گے تو ہمیں گندے ہو جائیں گے لائڑی میں جائیں گے تو گاڑی بھی لیکنگ اللہ کو صحبت آ سکتی ہے، اس طرح جہے ہیں ہم جا رہے ہیں، میکرو پہ ابھی جاتے ہیں، جلدی ہم بارہ با جے تک انشاءاللہ ہم آفیس پہ جائیں گے، آفیس پہ رہا کسی ہم ایسین بھائی ہم اپنا پارکنگ لارڈ میں پہنچے ہیں خافی دنوں بعد کیونکہ آج میٹرو پہ آئیں یہ رہا ہمارا پارکنگ لارڈ اور یہاں سے سامنے ہی کوٹ آپ میں کچھ پیپرز ریڈی کروانے ہیں یاد ہے وہ پیپرز ریڈی کرا لیں ابھی ماسک ویٹ کرو اور رسپاندی کا ویٹ کرو وہ لگائیں گے اور یہاں پہ پیپرز ریڈی کروائیں گے آپ سے ملیں گے پیپرز ریڈی کروانے کے بعد اس کے بعد ہم جائیں گے آفیس چیک ہے اب بھی تھوڑا سے یہ کام کرلیں کہ کوٹ میں تو فون آپ کو پتا ہے پھر نہیں ہوجی کر سکتے تو اچھا بھی نہیں لگتا ابھی بھی جمعہ کی نماز پڑھئی ہے اور فارم سے نکلیں جو کل ٹرانسفر کی تھی اس کی کچھ ٹھوڑے بہت کام ہے وہ کرنے اور اس کے بعد پھر آفیس جیں گے آفیس ہم نہیں گے جمعہ کا ٹائم ہو رہا تھا جمعہ کی نماز پڑھئی ہے اور ابھی نکلیں once again thank you so much آپ نے 100 سبسکرائبر کرائے اور اسی 100 سبسکرائبر کی خوشی میں آج ہم لوگوں نے بلیک میں ٹویننگ کی ایک بندہ اور بلیک میں بلیک ڈیس میں آفیس میں چاہیے ویسے لگے گئے ہو گیا پلین نہیں دا پلین نہیں دا تو پتہ نہیں بلال بھی شاید بلائے کی بہن کیا ہے وہ ابھی یہاں پہ ہم جی ٹین آئے ہیں ہمارا ایک چھوٹا سا کام ہے یہ کریں گے اور پھر آفیس جائیں گے ملتے ہیں آپ سے بھئی ابھی وہ صبح جو جی ٹین آئے تھے اس سے فری ہوئے اور ابھی وہاں سے فری ہو کے کچھ چیکس پک کرنے تھے جو کہ ہم نے پک کر لیے بینک سے اور ابھی اسلامباد کو موسم بہت مزے کہا ہو رہا ہے ہم ایک اور کام سے ہی بہت جا رہے ہیں کیوں اسمان بھی ہم ذرا ایف 11 مرکز جا رہے ہیں ایک پلازو دیکھنا ہے اور کل ہم نے اس کو کلائنٹ کو وزٹ کروا دیا ابھی پھر ہم کام سے جا رہے ہیں اسلامباد کو موسم تھوڑی جی گرمی ہوئی تھی دن میں لیکن ابھی بہت بہت اچھا ہوگیا ہے کیوں اسمان بھی اچھا ہوگی نا بہت گرمی تھی اتنی کل گرمی تھی اتنا ہی اچھا موسم ہے آج اتنا ہی اچھا موسم ہے تو ابھی ایف 11 جا رہے ہیں پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں سیچویشن بلوگ بنا پایا تو بنائیں گے نہیں تو پھر پلازو تو ہم نے وزٹ کر لی ہے آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ مارکیٹ میں پھر مشہور ہو جاتا ہے کوئی پروپٹی ڈیلر بھی دیکھ سکتا ہے بلوگ کیوں اسمان بھی آپ یہ چیز چیک کریں یہ ویو چیک کریں یہ اس کا کیا نام ہے سلیورگا یہ نیو مارگلہ روڈ ہے اور یہ اولڈ مارگلہ روڈ کے اوپر سے جا رہی ہے ای لیون کی طرف تو یہ سائٹ اس کے نیچے جو روڈ ہے وہ اولڈ مارگلہ روڈ ہے جو آپ کی ایف ٹین کی طرف جا رہی ہے اور یہ جو ہے آپ کی ڈی ٹویلز ای لیون سی فیفٹین نیو سیکٹر جو سی فیفٹین سی سکسین اور جو نیو مارگلہ روڈ جو سنگ جانی کو ڈی ٹویلز کے ساتھ پیرلل ہوتی بھی سنگ جانی کو ٹچ کرتی ہے اور جی ٹی روڈ کو مل جاتی ہے جا کے یار اسمان بھی یہ جو سامنے گھر ہے ان کے تو یار مزے ہیں کیا ہیل ویو باڑی کبھی ملے رہے ہیں یہ سامنے نا گاؤں کی عبادی ہے ٹھیک ہے یہ سی ٹی ایکوائر کر لے گا آنے والے وقتوں میں یہ جو آپ کی فینس نظر آ رہی ہے نا سائٹ پہ یہ جو فینس ہے اور یہ جو اپارٹمنٹ سے نظر آ رہے ہیں یہ سارا جی ایچ ٹیو کا ایڈیا ہے ٹھیک ہے یہ فینس آپ کی آرمی کی لگی بھی ہے تو یہ بیک سائٹ پہ بھی آرمی نے اس کو فینسنگ کی بھی ہے آگے تک اور اسی جو یہ والا گاؤں ہیں اس گاؤں سے ہی ایک اچھا روڈ یوں جاتا ہے وہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے اس ٹاور کے جو نیچے گاؤں ہیں نا وہ سنیاری ہے جو ایکوائر کر لیا ہے انہوں نے رزوان شاہ کے گھر گے ہو گے تو رزوان شاہ کا گھر جو ہے وہ سنیاری کے ساتھ مہرہ بیری میں ہے تو وہ بھی ایکوائر اس کو بھی نمبرنگ ہو گئی ہے تو اب وہ سی ڈی اے وہ بھی لے لے گا سی ڈی اے ایکوائر کر کے دیرہ آرمی کو ہے اچھا وہ بھی آرمی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوئی خوبصورت ترین جگہ مری لے لو ایبٹ آباد لے لو جو بھی آپ کو جہاں پہ بھی آپ کو بیسٹ لوکیشن ہوگی وہ ہماری افواج پاکستان کی ذرا فیورٹ ہوتی ہے تو ہماری افواج پاکستان وہاں بیٹھئی ہے ذرا ہائٹ پہ ہوتی ہے نا ذرا نشانہ چلے نشانہ چلے تو بھئی یہ چیک کرو کیا ویو آرہا ہے یہ نا سمجھو اسی بیلے ہیں اب یہ ایگریمنٹ ٹائپ کر آیا ہے اور پھر جانا ہے ایک میٹے سائن کرانے بیلے نہیں آسی کیوں سمجھو اسی بیلے ہو ہی نہیں سکنے ہم ایسے یہ تو اپنے بارے میں نہ کہہ سو پانچ پانچ بجے تم آتی ہو دفتر اب جلی آرہا تو ٹائم پہ آرہوں چلو دو دن ٹائم پہ آ کے پھر چوتھے دن بھول جاؤ گے تمہیں ڈوس چاہیے ہوتی ہے روز ملتی رہے ٹھیک رہو گے ہم ابھی اپنے آفیس میں آئے ہیں اور ابھی ہم کھانا کھانے ہیں صبح کے لاشتے پہ نکلے کے اور ابھی کھانا کھا رہے ہیں اسمان بھی کیا ہے آپ کے کھانے میں دال چاول بھائی سادھی گزہ سادھی گزہ میرے کھانے میں ہے جی چنا چاول تو ابھی کھانا کھاتے ہیں اور پھر ایک ایٹنگ آفیس میں وہ اٹینڈ کریں گے وز لسی اچھا لسی بھی ہے میری بھی ہے آہ یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر جاتے ہیں کی نہیں جاتے پتہ نہیں آج مجھے لگتے ہیں اسمان بھی گھرنی جائیں گے کیوں پتہ نہیں مجھے لگ رب میٹی نے آری آری کرنے جانا میں کہتا ہے ہر بار سے پارے ہو میں ایسے پارے ہوگی چلی 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 بھائی کھانا مزت آتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹائم ہو رہا ہے نو بجے کا اور ابھی تک آفیس میں بیٹھے ہیں ایک گیس اگیمنٹ سائن ہو رہا ہے اور سائن کرنے کے بعد ہم جائیں گے گھر گھر بھی آج لیٹ پہنچیں گے لاغ آج تھوڑا کم کم بنا پایا ہوں کہ وہاں سے پریو ہوتے ہیں فکر جائے تو تھوڑا دوست کروں گا اور پھر نیچ بلوگ میں انشاءاللہ ملیں گے امید کہتا ہوں آپ کو یہ بلوگ اچھا لگے تو ہنڈرٹ سسکرائیبرز ہو گیا اس کی بہت زیادہ خوشی ہے تینک یو سو مچ آپ دوگوں نے سپورٹ کیا آپ یہ بھی سپورٹ کرتے رہیں کوچھے سپورٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے اچھے سرچے بلوگ بنا کروں آپ لوگوں کو اچھا لگے تقریباً دس پہلے کا ٹائم ہو رہا ہے سوا دس ہو رہے ہیں بلکہ اب بھی یہ بیگیس ٹوٹ کی گئے ہیں بلکہ یہ باہر کڑے ہیں بوس کے ساتھ اب بھی یہ بیگیس ٹوٹ کی گئے ہیں اور میٹنگ ساتھ ہوں یہ بیٹھ کے باہر سے سر دیسیشن کریں اس کے بعد ہم نہیں لکھ لیں گے اپنے گیل کو کہ کچھ پہلے ٹائم ہو گیا بلوگ میں اتنا خاص بنانی پایا امیر کا تو اپنے بلوگ اچھا لگتا ہو لگ رہا ہو جو بھی ہے جتے ہیں سوڑی پفرے کے باہر سوانوی آج کے لمبے دن کے بارے میں کیا کہیں گیا یار بھائی لمبے دن کے بارے میں کیا کہوں میری شکل کہنی رہی سب کچھ شکل میری بھی سب کچھ کہہ رہی میں بہت تھک کہوں تو کبھی کبھی کچھ باتیں کہنے کہ بغیر سمجھ جانے چاہے وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ تم سے زیادہ سمجھ دار ہے تو یہ تقریبا ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بجے کا اور ابھی ہم کر جا رہے ہیں میں بھی بہت تھک کہ ہوں تو امید کا کہا آپ کو یہ بلوگ اچھا لگے ملتے ہیں نیکس بلوگ لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کریے گا اور ہنڈر سبسکرائب اس کا ونس اگین تینک کیو